یہ بل جو ہے سراسر جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہے سراسر جو ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے میں بولتا ہوں کہ جو ہے یہ مسلمان ہندو نہیں یہ سراسر انسانیت کے خلاف ہے نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں نیشن انڈیا نیوچ اور میں ہوں آپ کے ساتھ صدام کریمی موڈی سرکار دوارہ پاریت کیا گیا کالا کانون سی اے کے خلاف دیش کے ہر کونے میں پردرشن ہو رہا ہے سرکار نے کانون میں جس پرکار مسلمانوں پر حملہ کر رہی ہے اسی پرکار یا اس اتیچار کو ایک کانونی جامہ پہنانے کا پریاش ہے بابا شاہب امبیٹکر دوارہ لکھے گئے سویدھان میں سمانتہ کی بات کہی گئی ہے اور کسی بھی آدھار پر بھیدھا کوئی ازازت نہیں ہے پر موڈی سرکار نے سویدھان کی پرستاونا اور اس کے مول پر پرہار کیا ہے دلی، اتر پردیش، بیہار، اصم کے بعد ہیدر آباد کا حالات اور بھی خستا رہا کیونکہ جس طریقے سے ہیدر آباد میں ہندو، مسلم، سیخ، عیسائی، بہو جن سبھی دھرم کے لوگوں نے ایک جھوٹ ہو کر نرسی اور سی اے کو لے کر بیروت پردرشن کیا اور سرکار کے خلاف جن کرنا رواجی کی لیکن شانتیپور پردرشن کے بعد بھی پولیش نے بربرتہ کی حد پار کی وہاں پر دھارہ 144 لاغو کر دیا سبھی دکانوں کو بند کر دیا گیا جگہ جگہ پر بھاری پولیش بہت تینات کر دیا گیا یہ کتنا واجیب ہے اسی کڑی میں نرسی اور سی اے کو لے کر مخالفت کرتے ہوئے ہیدر آباد چار منار کے احمد پاسا نے کیا کچھ کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں نام احمد پاسا ہے ہمارا ایک سوسائیٹی ہے اس کے تحت ہم لوگ جو ہے یہاں پر آج پور امن بند منا رہے ہیں یہ بل کے خلاف جو ترمیمی بل آئی ہے شہریت کی اس کے خلاف جو ہے ہم سب کھڑے ہیں اور سائلنٹ پروٹیس کر رہے ہیں اور جو ہے یہ بل کی مخالفت کر رہے ہیں یہاں پر تمام ہندو بھائی مسلمان بھائی سب ایک جہتی کا مزارہ کرتے ہوئے یہ بل کی مخالفت کر رہے ہیں یہ بل جو ہے سراسر جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہے اور اس کے اندر جو امنمنٹس لائے گئے ہیں اس میں جو ہے آگے چل کر جو ہے مسلمانوں کو بہت پریشانی ہونے والی ہے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ان کا سابطور پر کہنا ہے کہ اس طرح کا قانون دھرم کے ادھار پر بنایا ہے کل یہ بھاشا جاتی اور لنگ کے ادھار پر کوئی بھیدبھا بھارا قانون بنا دیں گے اس طرح دیش کے بہو جن پچھڑے اور آدیواسی اس کالے قانون کا بیروت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ حیدر آوات کی جن تاکندے سے کندہ ملا کر ان کے ہر شنگرس میں ان کے ساتھ ہے کیونکہ جن نیتا سڑک سے بنتے اور سڑک کو خاموش نہیں ہونے دیتے سبیدان کے پکچ میں کھل کر کھڑا ہونا چنو جیتنے سے بہت بڑی بات ہوتی ہے آم عوام کے دل جیتنے سے بڑی جیت ہوتی ہے سبیدان کی مل بھابنہ کے خلاف چل رہی جنگ میں شامل ہر ایک سخص کو سلام اس پوری لڑائی میں سبی دھرم کے لوگ نے دل جیتا ہے سماجی کے نیائے کے لیے سبیدان کی مل بھابنہ بچانا جروری ہے کیونکہ یہ لڑائی ساجہ ہے اس میں سبی ورک کو کھل کر بینہ کسی ہچک سے سڑکوں پر آنا ہوگا مسلمان کو ساتھ دینا ہوگا غریب طبخے کے لوگ جو خاص طور پر جو پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو بہت ساری پریشانی ہوگی جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں ان کو بہت ساری پریشانی ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ یہ بل کی مخالفت کر رہے ہیں جو ساراسر جو ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے میں بولتا ہوں کہ یہ مسلمان ہندو نہیں یہ ساراسر انسانیت کے خلاف ہے آپ میں سے کچھ کو یاد بھی ہوگا کہ جب اٹل ویاری باز پہ دیش کے پردھان منتری بنے تھے تو انہوں نے سبیدان کی سمکشہ کے لیے ایک آیوگ بھی بنا دیا تھا ہیدروات کی جنتہ نے شابط کر دیا کہ شریر کو بند کیا جا سکتا ہے شریر کو مارا جا سکتا ہے شریر کو ٹورچر کیا جا سکتا ہے شریر کو ختم کیا جا سکتا ہے ویچاروں اور مانپتہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا ویچار کسی شریر کا محتاج نہیں ہے کچھ حالاتوں میں ایسا لگتا ہے کہ ویچار اور مانپتہ بھی ختم کیا جا رہے ہیں لیکن صحیح ویچاروں اور مانپتہ نے جیت حاصل کی ہے دھر بنائے رکھئے ہوسلا نہیں ٹوپنا چاہیے یہ جو ہم لوگ الگ الگ جگہوں پر ایک ساتھ ہی ایک ہی چیز سوچ رہے ہیں ایک ساتھ ایک جیسا وچار رکھ رہے ہیں ایک ساتھ راتوں کو جگ رہے ہیں ایک ساتھ جی رہے ہیں ایک ساتھ مانپتہ اور سبیدان کے پکچ میں ہے بس یہی ہماری طاقت ہے اور اسی طاقت نے مانپتہ کو بچا کر رکھا ہوا ہے بس اتنا ہی ابھی سے اتاہ کر لیجے کہ خود کے ساتھ اور اپنی ساتھ ہی ناغریکوں کے ساتھ مرتے دم تک کھڑے رہنا ہے آپ کے دروازے ہمیشہ جورت پڑھنے پر کھلے رہیں گے کسی بھی نفرت کے ساتھ آپ نہیں رہیں گے ہم پہلے مانپتہ اور اس دیش کو شبیدان کو رکھیں گے پھلال اس خبر میں اتنا ہی باقی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیشنل انڈین یونج اگر آپ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو نیشنل انڈین یونج کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ ہمیں یوٹیوب پہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور تازہ اپ ڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں